تقلید کے تعلق سے کیا فرمائیں گے آپ تربی لفظ سے آتا ہے کہ مثال کے طور کے اوپر آپ اگر کوئی جانور کو کوئی رسی دے کے کھشتے ہیں اس سے آتا ہے لیکن عام معنی ہے کہ آنکھ بن کر کر ماننا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کس کو آپ تحقیق کر کے بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی بات مانتے ہیں تو کوئی احتراز نہیں لیکن اگر وہ انسان جس کے آپ بات مانتے ہیں اس کے خلاف اگر ثبوت پیش کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے روشنی میں پھر بھی آپ اس کی بات مانتے ہیں اسے کہتے ہیں تقلیم صحیح طریقے سے مطلب ایک آدمی کو آپ جانتے ہیں سکولر ہے اس نے فتوہ دیا آپ نے اس کی بات مانتے ہیں ٹھیک ہے آپ تو ہم آدمی ہیں تو آپ قرآن میں جو لیکن ہے فصل والے ذکری ان کو نتعلمون اس سے پوچھے اس کے علم میں آپ نے پوچھا آپ نے بات مانتے ہیں اسے تقلید نہیں کہیں گے لیکن دوسرا شخص آکے کہتا ہے کہ جو عالم کے پاس آپ گئے اس کا فتوہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے پھر بھی آپ نے نے وہ بڑا عالم ہے میں اس کی بات مانوں گا حوالہ ملنے کے بعد ثبوت ملنے کے بعد قرآن اور حدیث کے روشنی میں پھر بھی آپ اس عالم کی بات مانیں اسے کہتے ہیں تقلیم ٹھیک ہے تو یہ کرنا میرے حساب سے غلط ہے اچھا اس پر پورا عالم اسلام کی اکثریت وہ مقلدانہ ذہنیت کے ساتھ رواں دواں ہیں آپ یہ فرمائیے کہ اس مقلدانہ ذہنیت نے دین کو فائدہ پہنچایا ہے یا نقصان نقصان پہنچا ہے میرے سلام سے نقصان پہنچا ہے اچھا اور جتنے بھی آپ اگر تقلید کیجئے جتنے بھی اہمہ آئے اب امام ابو حنیفہ امام ملک امام شافی امام مالک احمد چاروں اہمہ میں اللہ بھی پیز دیمول رحیم اللہ چاروں نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتوہ ملتا ہے تو قرآن اور حدیث کے خلافے میرے فتوے کو چھوڑ دو یہ لوگ ہم ان کی عزت کرتے ہیں بڑے اہمہ تھے وہ ویری نولیجیبل لیکن ہمیں جاننا چاہیے کہ جب وہ آئے اس ٹائم حدیث کلیکشن کا دور شروع ہوا تھا تو جتنے بھی معلومات ان کے پاس تھی اس بیس پہ فتوہ دیا وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس ساری معلومات نہیں تھی جو بھی معلومات تھی اس بیس پہ فتوہ دیا انہیں اسی لئے انہیں کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتوہ ملے جو قرآن اور حدیث کے خلافے فتوے کو چھوڑ دو تو انہیں ایسا کچھ ان کا ارادہ نہیں تھا کہ ایک فرقہ بنانا یا ایک گروہ بنانا لیکن انہیں فتوہ دیا تو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ میں تحتیس کے اندر اگر ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ نے کچھ کہا رحم اللہ مثال کے طور پر انہیں کہا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں لاؤڈ نماز تو سورہ فاتح کے بعد آمین آسٹے سے بولو لیکن جب میں پڑھتا ہوں صحیح بخاری میں ایک ائی حدیث ہے جس میں لکھا ہوں کہ آمین گھور کا بولو آمین بلجہر ہے بلجہر ہے تو میں آمین گھور کا بولتا ہوں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ میں سو فیصد حنفی ہوں کیونکہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتوہ ملے جو قرآن اور حدیث خلافے فتوہ کو چھوڑ دو تو عملی طور پر میں سو فیصد حنفی ہوں باقی لوگ میرے ساب سے اسی فیصد حنفی ہے وہ ابو حنیفہ کی اکثر بات کو مانتے لیکن سب بات کو نہیں مانتے ابو حنیفہ نے یہ بھی کہا کہ اگر فتوہ غلط ہے تو چھوڑ دو اسی طریقے سے امام شافی نے کہا تو کیا ڈاک ساب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے میں کیا ایسا ممکن ہے کہ جو بات کسی بھی امام کی اچھی لگے اچھی لگے نہیں جو صحیح ہے یعنی اچھی لگے سے مراد دینی نکتہ نگاہ سے دینی نکتہ نگاہ سے تو کیا ہم بائک وقت کئی اماموں کے فالور ہو سکتے ہیں بلکل سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک ہی امام کو پکڑنا چاہیے آپ چینج نہیں ہو سکتے آپ ان سے ثبوت کے لئے پوچھیں کل ہاتھ و بران حکومین کو تم صادقین کئی بھی قرآن میں نہیں لکھے لیا کئی بھی حدیث میں نہیں آتا ہے یہ ایمام کا ذکر بھی نہیں حدیث و قرآن میں یہ ایمام گریٹ سکولر سے من کو رسپیک کرتے اور عام طور پر نائنٹی فائی پسنٹ کے اوپر صاحب ایمام نے وہی چیز کہا فرق ہے دو فیصد تین فیصد چار فیصد میں اس کے اوپر ہم لڑتے ہیں تو اس تین یا چار فیصد میں اگر اختلاف ہے تو ہمیں تحقیق کرنا جس میں اختلاف نہیں ہے میں سکتے ہیں کہ تحقیق نہیں بھی کرے چلتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے تحقیق میں اختلاف ہے تو آپ تحقیق کرو چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو فالو کرنا چاہے اتی اللہ اتی رسول اللہ کو اور رسول کو اور جس کے پاس علم ہے who's endured with knowledge those are authority یہ قرآن کی آیت ہے دیکھنے یہ آدھی آیت ہے پوری آیتیں سورہ نیسا کی سورہ نمبر چار آیت نمبر انسٹھ آیت نمبر انسٹھ آیت نمبر فیفٹین آئن میں اتی اللہ اتی رسول جس کے پاس دیکھنے ختم نہیں ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے اگر ان میں اختلاف ہے تو پھر آپ اللہ اور رسول کے بعد جا تو میں کہتا ہوں کہ اختلاف نہیں مان لیا بات ہم تحقیق نہیں بھی کرنے چلیں گا ہم تو آب آدمی لیکن جانا اختلاف لگتا ہے آمین زور کا بولنا نہیں بولنا چاہے تحقیق کرو اور تحقیق کرنے کے بعد ہم کوئی نئی چیز کو نہیں فالو کر رہے چاروں مذہب چاروں مذہب یہ مانتے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے اول حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی تو آپ جب کہتے صحیح بخاری قرآن کے بعد ہے صحیح بخاری میں کئی حدیث ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ آمین زور کا بولتے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں تو یہ ایڈاک صاحب ایسے کہ مانر ایشوز ہیں مانر ایشوز ہیں اس میں تو اختلاف ہونا چاہیئے فکری اختلاف اختلاف سے ملاب نہیں فکری اختلاف ہے